تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان وہ سجد المکاشفین شیخ محیددین ابن عربی یعنی گوث العظم دستگیر کی مانوی اولاد وہ فرماتے ہیں اب سنیے وہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے گیا اور میں کعبے کا تواف کر رہا تھا کون شیخ محیددین ابن عربی یہ گوث العظم کے دور کے ہیں گوث پاک کے بارگاہ میں ان کے والد آئے تھے بیٹا مانگنے کے لیے گوث پاک کی دعا سے پیدا ہوئے گوث پاک ان کو مانوی اولاد کہا خود اپنے بڑے مرتبے پر فائز ہیں کہ صوفیہ کے سردار کہے جاتی ہیں اپنے دور کے اندر وہ فرماتے ہیں میں حج کے لیے گیا اور جب حج کے لیے گیا کعبے کا تواف کر رہا تھا بھیڑ بہت تھی اسی بھیڑ کے اندر میں نے دیکھا ایک بندہ کعبے کا تواف کرتے ہوئے آیا اور لوگ ہٹتے جاتے تھے اور وہ آگے بڑھتا جاتا تھا لوگ ہٹتے جاتے تھے وہ آگے بڑھتا جاتا تھا اور آسانی سے تواف کرتا جاتا تھا میں نے سوچا اس کی اندر جسم آئے کی نہیں کہ یہ روحی تواف کر رہی ہے جب تواف مکمل ہوا تو میں نے اس کو سلام کیا اس نے کہا والیکم السلام یا محیددین ابن عربی اس وقت میں نے پوچھا حضرت آپ جانتے ہیں اس دور کا گوث کون ہے کیونکہ ہر دور میں گوث ہوتا ہے یاد رکھنا ہر دور میں ولیوں کا سردار گوث ہوتا ہے لیکن گوث العظم اب کوئی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ گوثیت کے منصف پر مولا علی تھے ان کے بعد امام حسن ان کے بعد امام حسین یعنی گوث عظم کی منزل پر گوثیت کبرہ کی منزل پر ان کے بعد حضرت امام حسین ان کے بعد امام زین العبدین ان کے بعد امام محمد باقر ان کے بعد امام محمد جعفر ان کے بعد امام موسیٰ قاظم ان کے بعد امام موسیٰ قاظم علی رضا ان کے بعد امام تقی امام نقی امام حسن اسکری اور ان کے بعد گوثیت قبرہ کے مقام پر سرکار گوث العظم دستگیر شیخ عبدالقادر جلالی فائز ہوئے ہیں اور اب قیامت تک امام مہدی کی آبت تک اس منصف پر حضور گوث العظم شیخ عبدالقادر جلالی رہیں گے گوث وقت تو ہوتا ہے لیکن گوث عظم یہی لوگ ہیں جل کا ذکر میں نے کیا اب گوث عظم کوئی نہیں ہو سکتا امام مہدی تک امام مہدی کی آمد ہوگی وہ گوثیت قبرہ کے مقام پر فائز ہوں گے یہ صوفیہ کا نظریہ ہے لیکن گوث کوئی ہوتا ہے زمانے کا گوث اور جتنے زمانے کے گوث ہوتے ہیں وہ صرف سادات میں ہوتے ہیں حضور کی اولاد میں ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کا نظریہ یہی ہے کہ جو گوث ہوتا ہے وہ خاندان رسول میں صرف ہوتا ہے بعض لوگوں نے اس کے علاوہ بھی تحقیق کی ہے میں کسی کی تحقیق کا منکر نہیں لیکن بات جو کہہ رہا ہوں اپنے ذوق کی وہ یہ ہے تو اس وقت شیخ محیددین ابن عربی نے جو کعبے کا طلاب جلدی جلدی کر رہا تھا اور لوگ ہٹتے جاتے تھے ان سے پوچھا حضرت گوث کون ہے اس زمانے کا معلوم ہے آپ کو تو اس نے کہا کہ ہاں معلوم ہے فرمایا اس زمانے کا گوث میں ہوں وہ جو جلدی جلدی تواف کر رہے تھے شیخ محیددین ابن عربی کے پوچھنے میں کہا اس وقت کا گوث میں ہوں اور میرے بعد جو گوث ہوگا وہ جلال الدین ہوگا شیخ محیددین ابن عربی سے کہا ابھی تو میں گوث ہوں میرے بعد جو گوث ہوگا وہ جلال الدین ہوگا اور اس کے بعد جو گوث آئے گا وہ سید محمد اشرف جہانگیر ہوگا ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں حضرت مقدوم اشرف جہانگیر سمنانی یعنی گوث وقت اسی لئے دنیا ان کو گوث العالم کے لقب سے جانتی ہو پہتے ہیں